کہ تکبیر کا مسنون طریقہ کیا ہے رکوع میں جاتے ہوئے کہنی چاہیے یا رکوع میں جانے کے بعد اسی طرح دوسری جگہوں میں کب کہنی چاہیے جتنے بھی نماز میں تکبیرات انتقال ہیں یعنی رکوع سے اٹھنا رکوع میں جانا اٹھنا سجدے میں جانا وغیرہ تو ان کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع کی طرف مثلا جانا شروع کریں گے تو اللہ علیہ اللہ شروع کریں گے اور جتنے قواعد تجوید اجازت دیتے ہیں اتنا لمبا کر کے اس کو ختم کر دیں گے اور دوران انتقال یہ اللہ اکبر پورا کر لیں گے اسی طرح جب سجدے سے اوپر مثلا دوسرے سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو اس وقت اس کا طریقہ بھی ہے کہ جب آپ انتقال شروع کریں گے تو اللہ شروع کر دیں گے اور اللہ اکبر جتنا جہاں تک تجوید کے قواعد اجازت دیتے ہیں اتنا کہہ دیا جائے گا اور خود پھر کھڑے ہو جائیں گے بعض حضرات نے اس کو بھی مستحب قرار دیا ہے کہ جتنی دیر آپ کا انتقال ہو رہا ہے یعنی نیچے سے اٹھ کے اوپر تک جا رہے ہیں اتنی دیر تک اس کو لمبا کھینچا جائے لیکن کچھ حضرات نے اس کی تردید فرمائی ہے ہمارے حضرات مفتی رشید عبدالدھیانی رحمہ اللہ تعالی اللہ اکبر ختم ہو جائے تو بس ختم ہو جائے اگر آپ کا باقیہ انتقال بغیر تکویر کے ہو رہا ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر